السلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل امجرس سلحری آج کی جو ویڈیا ہے وہ بہت ہی امپورٹر انفرمیشن کے ساتھ جو ہے وہ لے کیا ہوں تو آج کی جو انفرمیشن ہے وہ سی سی وی آئی کے حوالے سے ہوگی کہ سی سی وی آئی جن لوگوں کے کینسل ہو رہے ہیں وہ کیوں ہو رہے ہیں اور اس کے ساتھ جو لوگوں کے کنٹریکٹ کینسل ہو رہے ہیں وہ بھی کیوں ہو رہے ہیں اور کیا وجہ آ رہی ہیں تو ساتھ میں اور بھی تھوڑی سی انفرمیشن شیئر کروں گا تو سب سے پہلے کافی میں گروپ میں دیکھ رہا ہوں کہ لڑکے جو ہے نا وہ اپنے سی سی وی آئی کینسل ہونے گی جو ویڈیو اور پکچرز وغیرہ وہ شیئر کر رہے ہیں تقریباً چار سے پہنچ لوگ ہیں جن کے جن کا یہ مسئلہ آیا ہے تو وہ کچھ اس طرح ہے کہ نیچے لکھا رہا ہے کہ ویسٹر ایز نارٹ کوالیفائیڈ تو اس طرح کی ابجیکشن آ رہی ہیں نیچے لگی ہوئی اور ساتھ میں ہی جو ہے وہ سی سی وی آئی منسوخ لکھا رہا ہے تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہیں کیوں یہ آ رہا ہے میں وہ آپ لوگ کے ساتھ تھوڑی سی ڈیل شیئر کرتا ہوں اور ایک لڑکے کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا تھا وہ بھی شیئر کرتا ہوں تو ہوا کچھ اس طرح تھا کہ سی سی وی آئی کا جو ہے نا وہ مجھے ایک لڑکے ہکال آئی کہ ہمارا اس طرح جو ہے وہ منسوخ ہوئے تو اس کا کیا طریقہ کار ہو سکتا تو میں نے ان کو ایک پراسس بتایا کہ یا تو پھر آپ کو جو ہے وہ جس کمپنی کا آنر ہے وہ ہی بتا سکتا ہے آپ کو کیا اٹھینٹک جو وجہ ہے وہ یا پھر آپ کو او ای سی کا جو ادارہ ہے وہ ہی بتا سکتا ہے کہ آپ لوگ کا جو ہے وہ کیوں رجیکٹ ہوئے سی سی وی آئی کیونکہ جب یہاں سے آپ لوگ کا سی سی وی آئی رجیکٹ ہوتا ہے تو وہ ایچ آر ڈی کے پاس جاتا ہے کہ اس ابجیکشن کی وجہ سے جو ہے نا اس بھائی کا جو ہے سی سی وی آئی رجیکٹ ہوئے تو اس کے بعد ایچ آر ڈی جو ہے وہ او ای سی کو بیجتی ہے او ای سی پھر ای ف آئی اے سے جو ہے وہ تحقیقات کرنے کے بعد پھر اس بندے کو جو ہے وہ کال وغیرہ کرتے ہیں تو ایک لڑکے کے ساتھ ایسا ہوا کہ اس نے جب یہاں سے اس کا سی سی وی آئی منسوخ ہوا تو وہ او ای سی سے جو ہے اس کو آٹومیٹرلی کال چلے گئی تو او ای سی سے کال جانے کے بعد انہوں نے پوچھا کہ کیا آپ کسی ملک میں پہلے ٹریول کر چکے ہو کہیں پہ یہ اللیگل یا کوریا میں پہلے ٹریول کر چکے ہو کہ آپ نے وہاں پہ اللیگل سٹے کیا ہو اس نے کہا کہ نہیں میرا تو فرس ٹائم جو ہے وہ میرا ٹریول ہے میں نے تو ابھی تک کسی کمپنی کا جو ہے وہ وزرڈ بھی نہیں کیا ہوا تو پھر او ای سی نے جو ہے وہ وہ ای ف آئی اے سے بھی اس کی تصدیق وغیرہ کروائی اور اس کے بعد جو ہے وہ آہ او ای سی نے اس کو کہا کہ آپ جو ہے وہ اپنا اٹھارٹی لیٹر ہمیں دیں تو ہم جو ہے وہ ایچ آرڈی کو سینڈ کر دیں گے تاکہ نیکس جب آپ کا اجراہ ہو تو آپ کو اس کا سامنا نہ کرنا پڑے تو ہوا اس اس طرح تھا کہ اس بھائی کا ساتھ ہی کنٹریکٹ بھی مالک نے کینسل کر دیا تھا اگر کنٹریکٹ مالک کینسل نہ کرتا تو او ای سی جب کلیریفکیشن لیٹر ادھر سے آہ اٹھارٹی لیٹر کلیریفکیشن لیٹر وغیرہ جو ڈاکومنٹس ہیں وہ ایچ آرڈی کو بھیجتی اور ایچ آرڈی کو بھیجنے کے بعد اس کا دوبارہ سی سی وی آئی ہو سکتا تھا لیکن مالک نے ہی جو ہے وہ ساتھ اس کا جو ہے وہ کنٹریکٹ بھی کینسل کر دیا تھا کیونکہ مالک کو ظاہرہ پتا تھا وہ اس کو جب بتایا گیا ہوگا کہ اس کا اس طرح ڈیٹا میچ ہو رہا تو مالک نے سوچا ہوگا میں اتنی پریشانی میں آنے کی بجائے یہ ہی ہے کہ میں اس کو کینسل کر کے اور کوئی بندہ بلالوں گا نیکس ٹائم تو اس طرح کے معاملات بھی ہو جاتی ہیں تو یا تو پھر آپ کا ڈیٹا میچ اس لڑکے کا یہاں بھی نا کسی اور ملک کے بندے کے ساتھ ڈیٹا میچ ہو گیا تھا تو وہ ڈیٹا میچ ہونے کی وجہ سے اس کے ساتھ یہ مشکل پیش آئی تھی تو ڈیٹا بھی میچ ہو جاتا ہے باس ٹائم بندہ اللیگل سٹے کر کے گیا ہوتا ہے لیکن وہ بتاتے نہیں وہ کہتے ہیں کہ چلیں ہم کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں اگر لگ گیا تو ٹھیک ہے نہیں تو نہیں لیکن یہاں پہ جو بھی اللیگل سٹے کر کے جاتا ہے نا اس کا جو ہے نا وہ ویزا لگنے کے چانسز بغیرہ نہیں ہوتے یا پھر کوئی بھائی ریٹرنی گیا ہوتا ہے تو اس نے یہاں پہ کوئی وائلیشن کی ہوتی ہے تو اس صورت میں بھی جو ہے وہ ویزا نہیں لگتا یا پھر آپ ویزا پہ یہاں پہ آتے ہیں اور یہاں پہ ایک دو دن اللیگل سٹے کر کے چلا جاتے ہیں آپ کو پتا نہیں چلتا تو اس صورت میں بھی ایسا ممکن ہوتا ہے لیکن موسٹلی زیادہ ایسا نہیں ہوتا بس یہ چند ہی لوگ ہیں جن کے ساتھ اس طرح کا کوئی معاملات پیش آتے ہیں جو فرس ٹائم ٹریول کر رہے ہوں کیونکہ باس ٹائم ڈیٹا میش بھی ہو جاتا ہے ہمارے ساتھ بھی ایک لڑکا جب آیا تھا پہلے بھی ویڈیو میں ذکر کر چکا کہ اس کا جب وہ کوریا ائرپورٹ پہ آیا تو اس کے فنگر پرنٹ جو ہے وہ ویتنام لڑکے سے محچ ہو رہے تھے تو اس کو جو ہے وہ آفیس میں لے گئے تھے لیکن دس منٹ کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ آپ وہ بندے نہیں ہو آپ جا سکتے ہو تو اسی طرح جو ہے نا وہ کافی لڑکوں کے کنٹریکٹ بھی کینسل ہو رہے ہیں وہ کنٹریکٹ کینسل اس لیے ہو رہے ہیں مالکان نے یہ لگایا کہ ہمارا جو ہے وہ دوسری کنٹری کے ورکر بلانا چاہ رہے ہیں کچھ نے یہ لکھا ہے کہ ہماری جو ورکر بلانے کے لیے جو ہے وہ انڈرسٹیڈنگ یا کام کا بوجھ اور اس کے علاوہ ورکر کے ساتھ جو ہے وہ لیٹ آنے کی وجہ سے ہم جو ہے وہ کنسل کر رہے ہیں تو یہ ساری وجوہات کی بنا پر جو ہے وہ کنسل ہو رہے ہیں آج میں نے جب ایک لڑکا بہت زیادہ مجھے فورس کر رہا تھا تو میں نے اس کو بولا بھی تھا کہ یار آپ کا کنٹریکٹ جو ہے وہ کینسل کر دیا ہوئے کمپنی نے تو کمپنی کال کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو اس نے مجھے بار بار فورس کیا تو میں نے پھر جب کمپنی کال کی تو کمپنی کال کرنے کے بعد پتا چلا کہ اس کا جو ہے وہ کنٹریکٹ کینسل کریا ہوئے کمپنی نے کیا ہوئے وہ اس کا نا آہ ایمیگریشن نے سی سی کیا تھا تو اس وجہ سے جو ہے وہ اس کا آہ کنٹریکٹ بھی کینسل ہوا اور سی سی وی آئی بھی کینسل ہوا ہے اور اس کے بعد ایک اور لڑکا تھا اس نے بھی سی سی وی آئی کے لیے بولا کہ جی میری کمپنی میں سی سی وی آئی تو جب ادھر کال کی گئی تو کمپنی والوں نے کہا کہ ہم نے تو سولہ سبتمبر کے جو تین لڑکے سلیکٹ کیے تھے پاکستان سے ان کو جو ہے وہ آہ کینسل کر دیا ہوا ہے تو میں نے کہا کہ ان کی آئی ڈی پہ تو ایسا کچھ شو نہیں ہو رہا تو وہ تو ابھی تک آپ لوگوں کی طرف سے سی سی وی آئی کا ویڈ کر رہے ہیں تو ان نے کہا کہ ہم نے تو کینسل کر دیا ہوا ہمیں تو ہمیں کیا کرنا ہو گا ان کی آئی ڈی پہ نہیں شو رہا میں نے کہا کہ ابھی مجھے ایک بار کنفرم کر لینے دیں ان سے کہ آیا کیوں ان کی آئی ڈی پہ شو ہو رہا ہے اگر تو آپ لوگوں نے اپنا کام کر دیا ہوا ہے تو پھر آپ لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں آپ کی طرف سے سب کچھ ریڈی ہو گیا ہے چار ڈی نے ابھی تک ان کی آئی ڈی ہی اپ ڈیٹ نہیں کی ہوگی تو اس وجہ سے جو ہے وہ ابھی تک کینسل نہیں ہوئے ہوں گے تو پھر وہ سولہ تاریخ کے ابھی اس لڑکے کو میں نے ریپلائے کیا کہ آپ لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہے تو آپ لوگ کے تین لوگوں کے ایک ہی کمپنی میں تو آپ تینوں کے جو ہے وہ کنٹریٹ کمپنی نے سولہ تاریخ کے سولہ سبتمبر کے جو ہے وہ کینسل کیا ہوئے ہیں تو اس وجہ سے آپ لوگ کا جو ہے وہ سی سی وی آئی نہیں ہو رہا تو موسٹلی کوئی وجہات ہی ہوتی ہے تو اسی وجہ سے جو ہے مالک جو ہے وہ کنٹریٹ کینسل کرتے ہیں یا سی سی وی آئی کا جو مسئلہ نا سی سی وی آئی کا مسئلہ جو ہے وہ اتنا زیادہ نہیں آتا نئے لڑکوں کے ساتھ وہ جو الیگر سٹے کر کے گئی ہیں ان کے ساتھ ہی آتا ہے لیکن ایک لڑکے کے ساتھ یہ ٹریجیڈی ہوئی ہے کہ اس نے پیسے وغیرہ بھی جمع کروا دیے ہوئے تھے سب کچھ تو اس کا جو ہے وہ ویزا بھی لگیا ہوا تھا وہ پہلے بھی بتا چکا ہوں اس کا بھی کینسل ہوا اور یہ جو میں نے تھوڑی دیر پہلے بات بتایا آپ لوگ کو اسی ویڈیو میں تو اس لڑکے کا بجارے کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہوئے کہ اس کا جو ہے وہ ڈیٹا میچ ہو رہا تھا کسی ویتنامی کے ساتھ تو اس وجہ سے جو ہے وہ اس کا سی سی وی کینسل ہوا اور مالک نے ٹینشن لینے کی بجائے اس کا جو ہے کنٹرینٹ ہی کینسل کر دیا تو بیسٹ آف لگ یہ جن لوگوں کے اس طرح کا ٹریجیڈی ہو جاتی ہے ان کو جو ہے وہ اوی سی بھی پریفر کرتی ہے ایچ آر ڈی سے اور ایچ آر ڈی جو ہے وہ بھی پریفر کرتی ہے ان کے ڈاکومنٹس آگے نیکسٹ کمپنیوں میں بیجنے میں تو انشاءاللہ اگر کوئی اکسپائر نہ ہو اگر کوئی اکسپائر ہو جاتا ہے تو اس کے دے دیتی ہیں اگر اگزیم ٹیٹ ختم ہو چکی ہو تو پھر جو ہے وہ اکسٹینشن بھی نہیں ملتی یہ بھائی تھے ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوئے کہ ان کا کنٹرینٹ کینسل ہو گیا لیکن ان کو جو ہے وہ اکسٹینشن نہیں ملی اکسٹینشن ملنے کی یہی وجہ تھی کہ ان کا جو ٹیسٹ پاس کرنے کا دورانی ہوتا ہے نا وہ بھی دو سال کا ہوتا ہے وہ دو سال سے زیادہ ہو گیا ہوا تھا تو اس جیسے اس کو جو ہے وہ اکسٹینشن نہیں ملی تھی تو باقی جو پانچ نومبر کی فلائٹ آ رہی ہے بیسٹ آف لاکھ سب کو مبارک با جن کو کالیں آگئی ہیں اور ابھی کچھ لٹکوں کو آ بھی رہی ہیں باقی اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں تاکہ جو سی سی وی آئی کینسل ہونے کے والے سے پریشان تھا کہ کیوں ہو رہا ہے تو یہی وجوہات ہوتی ہیں جو میں نے بتائی ہیں میں میں دو ہوتی نہیں وجوہات ہوتی ہیں یہاں زیادہ نہیں اور کینسل جو ویزی ہو رہے ہیں وہ مالک کی اپنی مرضی ہوتی ہے مالک چاہے تو کینسل کر سکتا ہے لیکن ایچ آٹی کی طرف سے ظاہر ہے مالک جب کینسل کرتا ہے تو اس پہ کچھ نہ کچھ تو جو ہے وہ مندی وغیرہ لگتی ہوگی مالک پہ پہ آپ اتنی دیر کے لیے جب وہ دوبارہ فارنر اپلائی نہیں کر سکتے یہ نہیں ہے کہ مالک دوبارہ جو ہے وہ فارنر اپلائی کر سکتا ہے تو اس کے لیے ویڈ کرے فاسپورڈ آپڈیت کر دیئی گئی ہیں اسی کی طرف سے تو بالکل بھی آپ اس چیز کے بارے میں مات سوچیں کہ ہمارے فاسسپور رن می کھی ہوں اسی کی طرف سے ابھی جو ہے وہ با کوٹک الفار تھے ل είک Harris اور ری سینٹلی جو ہے وہ آپ لوگوں کے جو ہے وہ سی سی وی آئی ٹا اسی پاسپورڈ ایکسپ ٹر والوں کے ہونے سٹارٹ ہو گیا ابھی مسلا ralli اس طرح ہے کہ ایچی کی طرف سے اگر آپڈیٹ ہو بھی جائیں تو آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کا آگیا ہمارا نہیں ہو رہا تو اس میں ایسا ہوتا ہے کہ جب اوئی سی سے اپ ڈیٹ ہو جاتا ہے پھر ایچ آر ڈی جب آگے جو ہے وہ آپ کی کمپنیوں کو یا پرائیویٹ آزارے کو سینڈ کرتی ہیں تو پھر وہ امیگریشن کے پاس جاتا ہے تو امیگریشن بھی اپنی کاروائی کرنے میں پندرہ سے بیس دن لے لیتی ہے تو اس لیے جو ہے نا وہ آپ تھوڑا سا ویٹ کریں انشاءاللہ نومبر میں آپ لوگ سب جو ہے وہ کلیر ہو جائیں گے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں دعا امیاد رکھیے گا اللہ حافظ